آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک ذکر کا حلقہ تھا جہاں اللہ اللہ کی ضربے لگائے جا رہی تھی اور ایک حلقہ جو تھا وہاں پر ڈسکشن چل رہا تھا علمی مذاکرہ چل رہا تھا تعلیم و تعلم کی بات چل رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں انٹر ہوئے تو دونوں گروں نے سرکار کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے کہ ذرا دیکھیں حضور پہلے کس کے پاس جاتے ہیں ذرا دیکھیں حضور پہلے کس کے پاس جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے پہلے جس محفل میں علم بانٹا جا رہا تھا علمی بحیث چل رہی تھی سرکار اس محفل میں بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں آپ ذکر کی محفل کے بارے میں فرماتے ہیں وہ محفل بھی اچھی ہے لیکن اس سے یہ محفل بہت اچھی ہے حضور نے پتہ بتا دیا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو ان کی محفلوں میں تلاش کرو آج ہمیں وضوع کے مسائل نہیں آتے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا اور لے لگ لگ نفل پہ نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے سب نہیں چلتا اگر نفل نماز کی کسرت کی بجائے آپ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں آپ اگر اوراد وضائف کی بجائے عقیدہ سیکھ رہے ہیں اور اس میں جو وقت گزار رہے ہیں اگر اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم کی ایک بات سیکھ کر کے سونا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کوئی شوق نہیں